بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چکن کورما کی ریاض بھی شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار سا یہ کورما بن کے ریڈی ہوگا اور بہت ہی سمپل طریقے سے اس کو ریڈی کروں گی تو جلیں پھر اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں ایک کڑائی لوں گی دو کپ میں اس میں کوکنگ آئل ایڈ کر دوں گی جیسے ہی مارا آئل گرم ہوگا تو میں اس میں تین میڈیم سائز کے جو پیاز ہیں اس کا پیسٹ بنا کے ایڈ کروں گی کوشش کیجئے گا کہ آپ بھی پیسٹ ہی ایڈ کیجئے گا پیسٹ سے یہ ہے کہ کورما بہت ہی اس کی جو لوک ہے وہ اچھی آئے گی اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت ہی مزیدار سا بنے گا تو یہاں میں نے پیاز کا جو پیسٹ ہے وہ اس میں ایڈ کر دی ہے اب اس کی کروں گی تھوڑی دیرے کے لیے مکسنگ تاکہ یہ تھوڑی دیرے فرائی بھی ہو جائے وہ تھوڑا کلر بھی اس کا جو ہے وہ چینج ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی ون کے جی میں اس میں چکن ایڈ کروں گی اس کو بھی میں فرائی کر لوں گی اس کا کلر جیسے ہی گولڈن ہوگا تو پھر باقی جو چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو کو بالکل سکپ نہ کیجئے گا تمام سٹیپ جو ہے ان کو فولو کیجئے گا تاکہ آپ کی ریسپی جو ہے وہ پرفیکٹ بنے تو یہاں ہمارا جو چکن ہے وہ ری فرائی اور اس کے ساتھ ہی یہاں میں ایک چمچ جو ہے ادرک لسن کا پیسٹو جو ہے وہ یوز کروں گی پیسٹو جو ہے وہ میں نے بنا کر رکھ لی ہیں تو ایک چمچ جو ہے ادرک لسن کا پیسٹو جو ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کی کروں گی اچھے سے بنائی تاکہ اس کا کچھاپن بھی دور ہو جائے تو اسی سٹیج پہ ہمارا جو چکن ہے وہ بھی بڑے اچھے سے جو ہے وہ ڈن ہو جائے گا اسی تھی کہ میں نے ان کو پیاز کے ساتھ ہی فرائی کیا تھا تاکہ آپ کے ٹائم کی بچک بھی ہو جائے اور ہماری جو پیاز ہیں وہ بھی اچھے سے فرائی ہو جائے ہمارا جو جیکن ہے وہ بھی اچھے سے کوک ہو جائے تو ما شاء اللہ یہ دیکھیں جی یہ پرسیجر کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب میں یہاں اس میں سپائسیز ایڈ کروں گی ایک چمچ میں نے اس میں نمک جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے ہاف چمچ میں اس میں پیسیو لال مرچ ایڈ کروں گی اور اس کے ساتھ ہی ہاف چمچ اس میں حلدی پاوڈر ایڈ کروں گی ایک چمچ بارکے میں اس میں کٹیو لال مرچ ایڈ کروں گی اس لیے میں نے جو سرک پیچ پاوڈر تھا اس کی مقدار تھوڑی کام رکھی تھی آپ اپنے سپائسیز آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں تو ایک چمچ بارکے اس میں ہمیں ہشک دنیا پاوڈر جو ایڈ کر دوں گی پاس یہ مختصر سے اس میں مثالیں ایڈ ہوں گے اس کے علاوہ اور کچھ بھی میں اس میں ایڈ نہیں کروں گی تو آپ اس کی کروں گی اچھے سے مکسنگ اور اس کو مزید مزیدار اور اس کی لک اچھی بنانے کے لیے یا میں اس میں تین سے چار ٹوماٹر کا جو پیسٹ ہے وہ بنا کے جو ہے وہ ایڈ کروں گی پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے پیاز کا بھی جو پیسٹی بنا کے اس میں ایڈ کرنا ہے اور ٹوماٹر کا بھی اس سے ہی ہے کہ گریوی بہت زبردست ہی بنے گی ورنہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا اور ہمارے جو پیاز ہیں اور ٹوماٹر ہیں ان کو میش ہونے میں بھی تھوڑا وقت لگ جاتے ہیں تو پیسٹ جو ہے وہ میں نے ایڈ کر دی ہے اب میں اس کی کروں گی مکسنگ مکسنگ کرنے کے بعد اس کو میں ڈاک دوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے لو فلیم کے اوپر تاکہ ٹوماٹر کا جو پانی ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے اور اگر ہمارے چکن میں کوئی کمی پیشی رہ گی ہے تو وہ بھی اچھے سے ڈان ہو جائے تو یہ دیکھیں جی یہ اس کی ہوگی ہے مکسنگ کمپلیٹ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ والی ریسپی کیسی لگی تو اگر چینل پر نئے ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو یہاں میں نے اس کو ڈاک دی گیا ہے تین سے چار منٹ کے لیے اور اس کے بعد جو اس کی لکھ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو کو بالکل سکپ نہ کیجئے تو یہ دیکھیں جی تین سے چار منٹ کے بعد اس کی کچھ لکھ ایسی آگئی ہے بہت ہی مزیدار سی ہوشبو آ رہی ہے تو یہاں اس کی کروں گی تھوڑی دیر کے لیے اب میں بنائی تو ہمارا بہت ہی مزیدار سا جو کور میں بن کے ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں جی کتنے سیمپل طریقے سے اس کو ریڈی کیا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہاں میں نے تین چمچ کے قریب اس میں دہیں ایڈ کر دیا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے اگر آپ ایڈ کر دیں گے تو اسے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا دہیں ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی بری کٹنگ کی ہوئی سبز مرچے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آجائے گا کرنچ آجائے گا ہماری ریسپی میں اور تھوڑا تکھا پان بھی آجائے گا تو ہمارا مزیدار سا جو کور میں وہ تقریباً ریڈی ہونے کے قریب ہے یہ تو یہاں میں نے کر دیں گے سبز مرچے کٹنگ کی ہوئی اس کے اندر ہے اور تھوڑے در کے لیے کروں گی اس کی مکسنگ اور لاسٹ پر سبز دنیا اور ادرک کے ساتھ اس کو کروں گی گانشنگ تو دبردست ہا ہمارا جو کور میں بن کے ریڈی ہو چکا ہے اگر چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی جو نیو ریسپی ہیں سب سے پہلے آپ تاکھائیں تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ ہمارا کورما بلکل ڈان ہو چکا ہے تو اب میں اس میں یاد کر رہی ہوں سبز دنیا اور بری کٹنگ کی ہوئی ادرک تو بہت ہی مزیدار سا زبردست سا ہمارا جو کورما بن کے ریڈی ہو چکا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت سارا حیارہ کیے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ